اترہ کھنکی سلکیارہ سرنگ میں اکتالیس مزدوروں کی جان جو کھمہ ہے ریسکیو کی راہ میں کئی طرح کی رکاوٹیں آ رہی ہیں جو مشینیں کھوج بچاؤ کے لیے دیش ویڈیش اور تمام جگہوں سے پہنچائی جا رہی ہیں انہیں سلکیارہ پہنچنے میں بدحال سڑکوں سے جلت جھیلنی پڑ رہی ہیں اور جو پہنچ چکی ہیں ان کا حال آپ نے دیکھی لیا ہے پھر بھی ریسکیو آپریشن جاری ہے جلد ہی مشدور باہر آئیں گے ایسی امید سب ہی لگائے ہوئے ہیں چار دھام آل ویدر پریو جنہ کی سلکیارہ سرنگ میں فس ایک تالیس مزدوروں کی زندگی بچانے کے لیے بچاوہ بھیان چل رہا ہے پچھلے سولہ دنوں سے ٹنل کے اندر فسے مزدوروں کا سواست ہے ٹھیک ہے لگاتار پائپ کے جریعے مزدوروں کو کھانا پہنچایا جا رہا ہے آج سولوے دن امید کی جا رہی ہے فلال تو نہیں ہو سکا مینویل ڈرلنگ شروع ہونی ہے اس میں ریٹ مائنر کی ٹیم کے ساتھ سینہ انجینئرنگ ریجمنٹ بھی صحیح ہو کر رہی ہے بی آر او کے فارمر انجینئر چیف لیفٹنینٹ جنرل ہرپال سنگھ نے کہا کہ اگر کوئی بادہ نہیں آئی تو چوبیس سے چھتیس گھنٹے کے اندر سرنگ میں فسے مزدوروں کا سکوشل ریسکیو آپریشن کیا جائے گا اور انہیں باہر نکال لیا جائے گا وہیں اس جانکیاری کو لے کر سوبے کے مکھیا پشکر سنگھ دھامی نے کیا کہا وہ بھی جان لیتے ہیں دیکھیں کافی پریاس سبی نے کیا ہے اس میں ہمارے جو کارٹر ہیں کارٹنے والے ہیں انہوں نے آگر مسین کارٹ کے پوری نکال لی ہے آگے کا کچھ پائپ کا حصہ بھی ٹیڑا ہوا ہے وہ بھی نقصان ہوا ہے اس کو بھی کارٹ کے باہر نکالیں گے اس کے بعد ڈیلنگ کا کام اور پسنگ کا کام شروع ہوگا ہم امید کرتے ہیں کہ جلدی جلدی یہ کام پورا ہوگا نہیں دیکھیں اٹنک پور چمپاوت کے ہمارے سامیک بھائی وہ اندر ہیں تو ان کے پریجنوں سے میں ملنے گیا تھا میں نے ان کو آسوسط کیا ہے کہ پورا ہر پریاس ہم لوگ کر رہے ہیں سبھی ایجنسیاں کام کر رہی ہیں آدمی پردان منتری مودی جی لگاتار ان کے بارے میں جانکاری بھی کر رہے ہیں جروری جو کام ہونے ہیں ان کے لئے بھی لوگوں کو انہوں نے سب کو لگایا ہے پوری دیش کی ایجنسیاں لگی ہیں بیدیشوں کے لوگ بھی لگے ہیں جلدی سے جلدی یہ کام ہوگا یہی آسوسط کی ہے سب کو سبھی کا NDRF, SDRF, سینہ کے لوگ, وائسینہ کے لوگ, تھلسینہ کے لوگ سبھی کی جو ہے اس میں سبھی کا صحیح ہوگا ہے سبھی اپنا یوگدان کر رہے ہیں چا پر دیش کی جا پاک سبھی پاک سبھی قهinação بک با دیش کے لوگ سبھ کام هرین موسیقی